احکامات شریعت ان کی حرمت کا حکم آ گیا اب اس کے بعد مزید کچھ احکامات شریعت یہ سورہ مائدہ کا تیسرا حصہ شروع ہوا ہے بارمے رکو سے گیارمے رکو تک صاحب کا امت مسلمہ بنی اسرائیل کی شریعت اور نفاذ شریعت کی جد و جود سے پہلو تحی کی مضمت دی اب تین رکووں میں احکامات شریعت آ رہے ہیں بارمے رکو ہم نے پڑھا اب تیرے رکو میں مزید کچھ احکامات شریعت یا ایوہ اللذین آمنوا اے لوگو جو امان لائے ہو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے کا کچھ شکار سے کہ جس تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے نیزے بھی سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے اب تمہاری ایک آزمائش ہوگی جانوروں کو بھی شعور ہے جب وہ دیکھیں گے کچھ لوگ خاص لباس میں آ رہے ہیں احرام میں آ رہے ہیں تو یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے اب وہ جانور بلکل تمہارے قریب سے گزریں گے اور ایسے گزریں گے کہ تمہارے ہاتھ کی پہنچ میں ہوں گے کہ تم ذرا سا بھاگ کر چاہو تو ہرن کو پکڑ لو اور تمہارے نیزوں کی رینج میں ہوں گے اس کی پہنچ میں ہوں گے تو اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کچھ شکار سے جس تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے لیالم اللہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے من یخافہو بالغیب کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے فمن اعتداباد ازالک اور جس نے اس کے بعد زیادتی کی جس نے حالت احرام میں جس نے کسی شکار کو مارا فلہو عذاب العلیم تو اس کے لئے درناک عذاب ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تقتل السیدہ وانتم حرم مت قتل کرو شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو ومن قتلہو منکم متعمدن اور جس نے جان بوجھ کر تم میں سے کسی شکار کو مارا فجزاؤں مسلما قتلا من النعم تو اس کا بدلہ ہوگا اسی کے معنی جو اس نے قتل کیا ہے مویشیوں میں سے حرن مارا ہے تو اسی وزن کی بکری اللہ کے راہ میں پیش کرنی ہوگی نیل گائے ماری ہے تو اسی وزن کی گائے اللہ کے راہ میں پیش کرنی ہوگی اور کون فیصلہ کرے گا کہ یہ کتنے وزن کی بکری ہے یا کتنے وزن کی گائے ہے فرمایا تم میں سے دو معتبر آدمی وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ کتنے وزن کی بکری یا گائے اس کو اللہ کے راہ میں پیش کرنی ہے حدیم بالغ القعبہ اور وہ قربانی ہوگی جو کہ پہنچائی جائے گی کعبہ تک اپنے گھر پہ زبا نہیں کر سکتے اس کو تمہیں اس کفارے کو جا کر پیش کرنا ہے قربانی کو پیش کرنا ہے حدود حرم میں خانہ کعبہ کے پاس اور یا اس کا کفارہ ہوگا مسکینوں کو کھانا کھلانا فرض کریں کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بکری زبا کر سکے تو محتبر دو آدمی فیض تک کریں گے کہ جو بکری اس نے زبا کرنی تھی اس میں سے اس سے پچاس آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں تو یہ وقفے وقفے سے پچاس آدمیوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا او عدلو ذالکہ سیامن یا اس کا بدلہ ہوگا روزے رکھنا فرض کیجئے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی مالی حیثیت نہیں ہے لیکن پچاس مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا تو اب اس کا کفارہ ہوگا یہ پچاس روزے رکھے لی ازوکا و بالا امرہی تاکہ جو بھی اس نے حرکت کی ہے کام کیا ہے اس کا و بال چکھے اف اللہ اما صلاف ہاں جو پہلے ہو گیا وہ اللہ نے معاف کر دیا صاحب کا غلطی ہوئی ہے اس پر کوئی پکڑنی ہوگی آئندہ سے اب تم نے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا و من آدھا اور اس نے دوبارہ یہ حرکت کی فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ تو اللہ تعالی اس سے انتقام لے گا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامُ اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكْرِ الْحَكِيمِ